ہدھ ہدھ نے جب قوے کا استغاثہ سنا تو مسکرا دیا فرمایا زاغے کو از حکم مولا منکرست زاغے کو کہوں زاغے کو از حکم مولا منکرست صدہ ہزارہ عقل دارد کافرست یہ قوہ جو لفاظی کرتے ہوئے میرے خلاف استغاثہ لایا ہے اصل میں یہ میری صلاحیت کا منکر نہیں اللہ تی تقدیر کا باغی ہے وہ جو جال تنہ ہوا ہوتا ہے جس میں میں پھس جاتا ہوں وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی تقدیر کی بالا دستی ہوتی ہے من ببینم دام را اندر ہوا من ببینم دام را میں ہوا کی اڑانوں میں جال کو دیکھ سکتا ہوں لیکن تقدیر کی بالا دستی میرے شعور پہ پردے ڈال دیتی ہے دیکھتا تو ہوں لیکن سمجھ نہیں پاتا بلاخر جال میں پھس جاتا ہوں وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اخرج انک رجیم دفع نگل جا بکواس کی ہے تُو نے اللہ نے جب یہ استعداد عطا کی ہے تو تجھ سے برداست کیوں نہیں ہوتی کوئے نے کہا جی جاتے ہیں نراز کیوں ہوتے ہیں جاتے ہیں نراز کیوں ہوتے ہیں ان نگل جاؤ نا جاتے ہیں جی احتجاج کرنے کی تو اجازت ہے پروٹسٹ تو کریں ہم جرح تحریف تو چلائیں آپ کے اس فیصلے کے خلال سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک چیختے اور چلاتے رہو گے تمہارا مو بھی کالا رہے گا تمہارا جسم بھی کالا رہے گا حسد کے مارے ہمیشہ حسد کے اندھیروں میں دوبے رہتے ہیں اللہ جنہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے وہ پیغمبر کے پہلوں میں سوتے رہتے ہیں نارے فضل و کرمیشہ حسد کے اندھیروں میں دوبارے اچھا کچھ دوستوں کو نعرے کے ذریعے تقریر کا شوق ہوتا ہے یہ بڑے اشیار ہوتے ہیں یہاں تو انہیں ارشاد الحق وقت دیتا نہیں مائک پر پھر نعرے کے ذریعے وہ بہرحال چھوٹی موٹی تقریر تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں فرما ہی دیتے ہیں